ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ جنابِ آمنہ نے آپ کو کچھ دن دودھ پلایا بہت سارے مورخین کے مطابق تقریباً تین دن تک آپ نے ان کو دودھ پلایا وآلہ عالم ان کی مزاج میں یا طبیعت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی تھی اس لیے یہ سلسلہ تبدیل کرنا پڑا عرب میں یہ روائش تھا کہ والنٹیرلی بہت سی خواتین بہت سے عزیز بچوں کو جو ان کے عزیز ہوتے تھے یا نہیں بھی ہوتے تھے تو وہ ان کو خود بخود اپنی مرضی سے اگر کوئی وجہ ہو جاتی تو دودھ پلا دیا کرتی تھی اس طریقے سے ہی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا ایک بات ارس کروں کہ یہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا رہبر بننا تھا اس لیے ان کو ہر دکھ سے رب العزت نے آشنا کیا وہ پیدا ہوئے تو عارفن پیدا ہوئے اس کے بعد بھی جو مسائل ہیں زندگی بھر شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس میں سے آپ نہ گزرے ہوں تو حضرتِ آمنہ کے دودھ پلانے کے بعد دوسری شخصیت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا وہ ہیں جنابِ سوبیہ ان کا نام تھا سوبیہ ایک نیک سیرت خوش اخلاق ہمدرد اور انتہائی عالی اخلاق کی مالک خاتون تھی وہ ابو لہب کی غلام تھی بعد میں ان کو آزاد بھی کر دیا گیا تو جب حضرتِ آمنہ نے یہ دیکھا کہ کوئی دقت پیشا رہی ہے تو اس کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ کے دودھ پلانے سے قبل سوبیہ نے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور یوں وہ بھی ان کی رضائی ماں ایک لحاظ سے بن گئی اور انہوں نے زیادہ دیر نہیں کچھ دنوں تک دودھ پلایا پھر اس کے بعد جنابِ حضرتِ حلیمہ سادیہ تشریف لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گوت میں چلے گئے اللہ علیہ